بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلارے بچوں آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے آمین جی بچوں کون بتائے گا کہ کل ہم نے کون سا سبق پڑا تھا جی ہاں کل ہم نے نظم ہمدردی پڑی تھی آپ سب بچوں نے اس نظم کو اچھے سے یاد کھا لیا ہے شاباش بیارے بچوں کون بتائے گا کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے اس کا شاعر کون ہے جی ہاں اس نظم کے شاید علامہ اقبال رحمت اللہ ہیں شاباش پیارے بچوں علامہ اقبال رحمت اللہ نے بچوں کے لئے بہت پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں یہ ساری نظمیں کس کتاب میں لکھی گئی ہیں کون بتائے گا جی ہاں یہ ساری نظمیں بانگے درہ میں لکھی گئی ہیں شاباش علامہ اقبال رحمت اللہ کی چند نظموں کی نام کون بتائے گا پہاڑ اور گلیری مکڑا اور مکھی ماں کا خواب زندے کی فریاد جگنو دعا ہمدردی بچہ اور شمہ وغیرہ شاباش پیارے بچوں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی نظمیں ہیں آپ بچے علامہ اقبال کی کتاب بانگے درہ کو ضرور خریدیں اور اس نظم کا متعلیہ کریں اس میں بچوں کے لئے بہت خوبصورت نظمیں لکھی گئی ہیں جی بچوں ہمارے آج کی سبق کا عنوان ہے نظم ہمدردی اس کے شاعر علامہ اقبال رحمت اللہ ہیں آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو پچیس کھولیں جی بچوں کل ہم نے اس نظم کے خاص الفاظ اور بلاندخوانی کی تھی آپ سب بچوں نے اس سبق کو یاد کر لیا ہے شاباش آج ہم اس نظم کے خاص الفاظ اور ان کے معنی پڑھیں گے آپ سب بچے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو پڑھیں آج تاریخ ہے چودہ دسمبر دو ہزار بیس دن ہے پیر جماعت کا کام نظم ہمدردی خاص الفاظ آپ سب بچے میرے ساتھ ساتھ انہیں خاص الفاظ کو پڑھیں اور ان کے معنی بھی پڑھیں شاباش چلیں پڑھیں شجر شجر کیا لفظ ہے شجر آپ سب بولیں شجر شجر کے معنی ہیں درخت شجر کے معنی کیا ہیں درخت نمبر دو تنہا تنہا کے معنی ہیں اکیلا تنہا اکیلا آشیاں گھر گھونسلا آشیاں گھر گھونسلا پیارے بچوں انسانوں کے آشیاں کو گھر کہتے ہیں اور پرندوں کے آشیاں جو ہوتا ہے وہ اسے گھونسلا کہتے ہیں ٹھیک ہے آوزاری رونا فریاد کرنا مشل روشنی ٹہنی شاخ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے درخت کی ٹہنی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اسے کہیں گے شاخ پہ بیٹھے ہیں ٹہنی کے معنی ہے شاخ جہاں دنیا جہاں دنیا جی بچو ایک دفعہ پھر آپ سب بچے میرے ساتھ اس سبق کو دھورائیں تاکہ آپ وہ اچھے سے یاد ہو جائے شجر درخت نمبر ایک شجر درخت نمبر دو تنہا اکیلا نمبر دو تنہا اکیلا نمبر تین آشیاں گھر گھونسلا اوزاری رونا فریاد کرنا مشر روشنی مشر روشنی تہنی شاخ تہنی شاخ جہاں دنیا جہاں دنیا جی بچو آپ آپ سب بچوں نے اس کام کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کام کو اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھنا ہے خوش خط لکھنا ہے اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے آپ سب نے اس سبق کا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے بل بل اور جگنو کی تصویر بھی بنانی ہے اور یہ خاص الفاظ آپ نے پڑھنے کے بعد ان کی املا کرنی ہے خاص الفاظ کی آپ سب بچوں نے املا کرنی ہے اپنی رف کوپی پر یہ بچوں تاکہ آپ کو یہ الفاظ اچھے سے لکھنے آ جائیں جی بچوں اس کے علاوہ آپ نے ان الفاظ کو بار بار خوش خط لکھنا ہے تاکہ آپ کی لکھائی بھی اچھی ہو جائے پیارے بچوں اب اس کے ساتھ ہی میں اپنا سبق ختم کرتی ہوں آپ سب بچوں نے اس سبق کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد اس کو لکھنا ہے زبانی لکھنا ہے تاکہ آپ کوئی الفاظ کی لکھنے کی پریکٹس ہو جائے ٹھیک ہے بچوں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ لکھنے